السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سورہ بنی سرائیل سے کچھ الفاظ آپ کے سامنے تلاوت کیے ہیں جن میں والدین کے حقوق سے متعلق حکم سادر ہوا اشارت فرمائے وَقَدَا رَبْتُكَ أَن لَا تَعْبُدُوا إِلَّا اِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا تیرے رب نے حکم کیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرو اللہ کی عبادت اس کا حق ہے اور اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کی جائے سب سے بڑا گناہ شرک ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی پرستش کی جائے اللہ تعالی جللہ شانہو کہ حق کے متصل والدین کے حق کو بیان کیا گیا ہے حضرت امام فخل دن راضی تفسیرِ قبیر میں لکھتے ہیں کہ انسان کے وجود کا سببِ حقیقی ذاتِ والدین ہے اور سببِ ظاہری والدین ہے اس لئے اللہ تعالی جللہ شانہو کے حق کے بعد والدین کے حق کا تذکرہ ارشاد فرمایا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابہ نے ارز کیا کہ ایک شخص نے ارز کی کہ حضور سب سے زیادہ میرے احسانات کا حق دار کون ہیں میں کس سے لیکی کروں کالا امہ کا فرمایا تیری ماں کالا سممہ من پھر کون کالا امہ کا فرمایا پھر بھی تیری ماں کالا سممہ من عرض کی حضور پھر کون کالا امہ کا فرمایا تیری ماں کالا سممان کالا عباق فرمایت عباق پھر اس کے بعد جو قریبی ہے پھر اس کے بعد جو قریبی ہے تو والدہ کے تین حق بیان کی ہے اور باق کا ایک حق نہیں کی ہے اس کی وجہ مفسرین یہ بیان فرمای ہے کہ ماں اولاد کے لیے تین تکلیفوں سے گزرتی ہیں ایام حمل کی تکلیف اندر بلادت وہ تکلیف اور پھر تربیت کی تکلیف اور والدہ تیسری تربیت کی تکلیف میں تکلیف باق بلداش کرتا ہے اس لیے تین حق ماں کے بائن کیے اور چوتہ حق جو ہے وہ باق کا بائن کیا لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی ذہن نشید رہے ماں کی خدمت میں بیٹا باق سے اغلیت دے کوئی چیز باہر سے لے کر آئے تو پہلے ماں کو پیش کر پھر باق دے لیکن حکم میں باق تو ترجیح یعنی اگر دو باتوں میں اختلاف پیدا ہوگیا ماں کہتی ہے یہ کرو بیٹا کہتا ہے باق کہتا ہے یہ کرو بیٹا پھر اس کے حضیت میں مختلاف کیا کرے ان میں سے ایک کی بات کو ماننا ہوگا دونوں کی باتوں کو ماننا ممکن نہیں ہے کیونکہ باتیں مقصد ہیں تو اب وہ کیا کرو ماں کی بات مانے یا باق کی بات مانے اور ان میں سے ایک کو ماننا ہے کہ ضروری اس وقت بلا باق نے کہا کہ اس وقت باق کی بات کو ترجیح دے کیونکہ گر کا حاکم باق ہے ماں نہیں تو حکم میں باق کو ترجیح دے خدمت میں ماں کو ترجیح دے ویسے ماں باق کو چاہیے کہ اولاد کو ایسی مشکت میں نہ ڈائیں کہ وہ مصیبت میں پھنس جائیں میں ایک مفصر کا قول کر رہا تھا وہ کہتے ہیں چالیس سار ہوجر گئے ہیں میں نے اپنی اولاد کو کبھی کوئی حکم نہیں دیا اس ڈر سے کہ کہیں وہ میرے حکم کی نافرمانی کر کے اللہ کی رحمتوں سے محروم نہ ہو جائے چونکہ والدین کی رضا میں اللہ کی رضا ہے حضور نے اشارت رمایا رضا اللہ فی رضا الوالدین و سخط اللہ فی سخط الوالدین اللہ کی رضا والدین کی رضا میں ہے اور اللہ کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں ہے جس پہ والدین راضی ہو گئے سمجھ لو خدا اس پہ راضی ہو گیا اور جس پہ والدین راضی نہیں ہیں چاہے وہ جتنے مرضی لمبے سجدے کرتا رہے اس کا رب عرش کا رحمان اس پہ راضی نہیں ہو سکتا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا اللہ انبیوکم بے اکبر القبائر لوگوں تمہیں بڑے بڑے گناہوں کی خبر نہ دے دو صحابہ نے ارز کی کیوں نہیں یا رسول اللہ آپ ارشاد کریں فرمایا حضور فرما ایک اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا اور دوسرا کسی انسان کو پتل کرنا تیسرا والدین کی نافرمانی کرنا اور حضور اس موقع پہ ٹیک لگائے بیٹھے تھے ٹیک چھوڑ کے آگے ہو گئے وَجْجَلَا سَا وَقَانَا مُتْتَقِعَا آگے ہو گئے اور حضور نے تین مرتبہ اس بات کو کہا اور پھر فرمایا اور جھوٹی گواہی دینا اور جھوٹی شہادت دینا تو یہ وہ ہیں جو بڑے بڑے گناہ ہیں میں نے ایک روایت میں پڑا ہے حضور نے ارشاد فرمایا جنت کی خوشبو ایک ہزار سال کی مسافت سے آنا شروع ہو جائے گی جب لوگ جنت میں جائیں گے تو ایک ہزار سال کی مسافت دوری ہوں گے کہ جنت کی خوشبو آنا شروع ہو جائے گی لیکن چار اشخاص ہیں جو جنت کی خوشبو نہیں پاسکیں گے وہ کون کون سے ہیں ایک قاتع و رحم جو رشتے داریاں توڑتا ہے کبھی اس سے لڑائی کبھی اس سے لڑائی کبھی اس سے لڑائی حالانکہ حکم ہے جو تجھ سے تعلق توڑے تو اس سے تعلق جوڑ جو تجھے محروم رکھے تو اس کی جھولیاں بردے تو جو رشتے داریوں کو توڑتا ہے مقدس رشتوں کو پامال کرتا ہے بلکہ والدین کے حوالے سے یہ بات بھی سن لیں بعض قاتل والدہ اپنی بہن سے نراض ہو جاتی ہے باپ اپنے بھائیوں سے نراض ہو جاتا ہے تو اولاد کو کہتا ہے کہ نہ ملنا اپنے چچا تائے سے نہ ملنا ماں کہتا ہے اپنی خالہ سے نہ ملنا تو اب کیا حکم ہے ملیں کہ نہ ملیں تولا ماں نے اس پہ گفتگو فرمائی ہے کہ قطع رحمی حرام ہے اور ماں قطع رحمی کا حکم دے رہی ہے کہتی ہے اور بندہ سوچتا ہے بچہ سوچتا ہے کہ میری خالہ تو میری ماں کے پیچھے میرے چچا میرے تائے تو میرے باپ کے پیچھے ہیں جب باپ نہیں ملتا تو میرے کیا لگتے ہیں جب ماں نہیں ملتی تو خالہ اور مامو میرے کیا لگتے ہیں تو وہ ماں کے پیچھے اور باپ کے پیچھے لگ کر ان عظیم رشتوں کو چھوڑ دیتا ہے جبکہ لا طاعت الطاعت المخلوق فی معصیت الخالق خالق کی معصیت میں مخلوق کی اطاعت نہیں ہوگی تو جو یہ چیزیں ہیں قطع رحمی نہیں کی جائے گی علماء نے یہاں طریقہ یہ بیان کیا ہے کہ والدین سے چوری ملے تاکہ ان کا بھی دل نہ دکھے لیکن ان سے تعلق نہ توڑے چونکہ قطع رحمی کے زمرے میں نہ آئے تو چار اشخاص ہیں قیامت کے دن جو جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گے ان میں سے قطع رحمی کرنے والا دوسرا بوڑا زانی اور تیسرا تکبر کی وجہ سے ٹخنوں سے نیچے شروار لٹکانے والا اور چوتھا والدین کی نافرمانی کرنے والا حضور فرمایا یہ چار اشخاص ایسے ہیں کہ جو جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گے اور ایک اور چار اشخاص کی کہانی سنو حضور نے اشاد فرمایا اے عمر اگر مجھے لوگوں کے سست ہو جانے کا ڈر نہ ہو تو میں تمہیں یہ بات کہوں کہ اس خبر کو جا کے گلی بازاروں میں بتا دو اور چار اشخاص کی جنت کی گواہ ہی دے دو کہ انہیں جنت میں جانے سے کوئی شہ نہیں روک سکتی عرض کی حضور کون کون فرمایا ایک وہ عورت جس نے اپنی ساری محبتیں اپنے خامد پر نچھاور کرنی اور وہ اس حال میں مری کہ اس کا خامد اس پر راضی تھا جنت میں جانے سے اس کو کوئی شہ نہیں روک سکتی اور دوسرا وہ شخص جس کے بچے زیادہ ہیں ذرائع آمدنی تھوڑے ہیں لیکن اس نے اپنے بچوں کے پیٹ میں حرام کا لکمہ نہیں جانے دیا محنت کرتا رہا اوور ٹائم لگاتا رہا مزدوری کرتا رہا اور اپنے بیٹوں کے لئے رزق حلال کی تلاش میں رہا وہ بوڑی کمر پر بوریاں اٹھا اٹھا کے کام کرتا تھا اور اپنی کثیر اولاد کی پرورش کے لئے اس نے محنت بلی کی اور ان کو حرام کا لکمہ نہیں کھلایا فرمایا قیامت کے دن اس کو بھی جنت میں جانے سے کوئی شہر قابط نہیں پیدا کر سکتی اور تیسرا حضور نے فرمایا وہ شخص کہ جو اپنے والدین کے ساتھ خسن سلوک کرے اور اس کے والدین اس پہ خوش ہوں اس پہ راضی ہو جائیں اور چوتھا وہ شخص کہ جس نے ایسی سچی توبہ کی کہ گناہوں کی طرف پلٹنا اس کے لئے اتنا مشکل تھا جس طرح جنور کے تھن سے نکلا ہوا دودھ واپس نہیں جا سکتا وہ گناہوں کی دنیا میں دوبارہ نہیں جا سکتا تو یہ فرمایا یہ چار شخص ایسے ہیں عمر اگر اس بات کا ڈر نہ ہو کہ لوگ سست پڑ جائیں گے تو ان چار شخص کے بارے میں شہادت دے دو کہ یہ دنیا پہ چلتے بھرتے جنتی تو ماں باپ کی خدمت کرنے والا ماں باپ کو راضی رکھنے والا یقینا اللہ کی نعمتوں کا حق دار ہے وہ بدبخت ہیں بیٹے جو ماں باپ کو راضی نہیں رکھتے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے ازن اجازت ازن جہاد طلب کیا حضور میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں مجھے اجازت مرحمت فرمائے حضور نے فرمایا کہا جا ان کی خدمت کر یہی تیرا جہاد ہے ماں باپ کو بلکتا ہوا چھوڑ جائے اور آپ جہاد پہ چلا جائے ماں فالج میں گری ہوئی ہے اور بیٹا تبلیغی گشت پہ چلا جائے باپ تڑپ رہا ہے اور بیٹا پیر کی چوکھٹ پہ جھاڑو دیتا بھی رہے اللہ راضی نہیں ہوگا میں سچ کہتا ہوں اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں بیگانے بھی ناکش کہ میں زہرِ حلاحل کو کبھی کہنا سکا کند بات وہی کہتا ہوں سمجھتا ہوں جسے حق نئے ابلائی مسجد ہوں نئے تہذیب کا فرزند محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا پیر کون ہو سکتا ہے لیکن حضرتیں وہ ویسے کرنی نہیں آ رہے آقا کریم اپنے بٹن کھولتے ہیں اور کرن کی طرف یمن کی طرف رخ کر کے لمبی سانسے لیتے ہیں اور کہا میں رحمان کی خوشبو پا رہا ہوں ایک دن صحابہ نے پوچھا بندہ نواز جس کے لئے تڑپتے ہو جس کی تھنڈی ہوائیں آپ کو آ رہی ہیں وہ آپ کا بڑا پیار کرنے والا ہے کہا ہاں میرے سے بڑی محبت کرتا ہے تو کہا پھر اتنی محبت کرتا ہے تو یمن تو دور نہیں ہے بلال حبش سے آ گیا سلمان فارس سے آ گیا سحیب رون سے آ گیا اور وہ یہاں یمن سے نہیں آ سکا فرمایا اس کی بوڑی اور نابینہ ماں ہے جس کی خدمت اس کو نہیں آنے دیتی اللہ اکبر اب حضرت اویس سے کرنی نہیں آئے لیکن خیلت تابعین کہلائے آئے نہیں لیکن حضور ان کی یاد میں تڑپ رہے اللہ بلکہ حضور نے فرمایا کہ کوئی جائے اویس بن عمر کو ملے اور جب ملے تو اس کو کہنا میری امت کی بخشش کی دعا کرے جو ماں باپ کی خدمت کرتا ہے اس سے ثابت ہوا اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں میں نے ایک روایت میں پڑا ہے کہ جو آدمی روزانہ اپنے والدین کے لیے دعا کرے والدین زندہ ہوں تب بھی والدین فوت ہو گئے ہوں تب بھی یہ عادت بنا لے روزانہ ماں باپ کے لیے دعا کرے ساری زندگی اس کے رزق میں بے برکتی نہیں آئے گی اللہ اس کو رزق کی فرابانی عطا کر دے گا اور جو والدین کے لیے دعا نہیں کرتا اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے محروم ہو جاتا ہے حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ نہو جب بھی ہاتھ اٹھاتے تھے تو یہ دعا کرتے تھے اللہماغفر لے ابی حریرہ تا والے امی والے من استغفرالہما اے اللہ ابو حریرہ کو بخش دے حضرت ابو حریرہ کی ماں کو بخش دے اور قیامت تک جو ہم دونوں کے لیے بخشش کی دعا کرے اس کو بھی بخش دے حضرت امام محمد بن سرین ایک بزرگ ہوئے تابی کسی نے کہا کہ تمہیں ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ان کی ماں سے بڑی ہم دردی ہے کہا ان سے جو ہم دردی ہونی ہے وہ تو ہونی ہے انہوں نے کہا اے اللہ ابو حریرہ اور ان کی ماں کو بخش دے جو ان کے لیے دعا کرے اس کو بھی بخش دے تو میں دعا کر کے اپنی بخشش پکی کر رہا ہوں تو والدین کے لیے دعا کرنا اللہ کی رحمت کو دعوت دینا ہے تو فرمایا کہ جاؤ اویس بن عمر کو جانا اور جا کے اس کو میری امت کے لیے دعا کا کہنا حضرت سیدنا عمر فاروق حضرت علی المرتضیٰ گئے جا کے ڈھونڈا تلاش کیا اویس بن عمر ملے حضور کا سلام کہا بس پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے خواب بتاؤ میرے رسول کے لبوں پہ میرا نام کیسے آیا تھا حضور میرا جب تذکرہ کرتے تھے کیسے کرتے تھے یہ درد دیکھا تو بولے کہ کیا آپ اتنی محبت رکھتے ہیں تو پھر ملنے کیوں نہیں آئے حضور کو اتنا جو پیار رکھتے ہیں تو زیارت کرنے کیوں نہیں آئے تو حضرت اویس کرنی نے بات کے رخ کو بدلا کہا تم نے میرے رسول کو دیکھا ہے تم نے میرے رسول کی زیارت کی ہے کہا ہاں ہم تو صبح و شام وہاں رہے ہیں کہا پھر بتاؤ حضور کے یہ عبرو جڑے ہوئے تھے یا کھلے ہوئے تھے اب دونوں حیران ہو گئے کہا تم نے تو دیکھا ہے میں نے تو دیکھا نہیں تم بتاؤ نا پھر حیران ہیں کہا حضور آپ ہی بتلائیے کہا کوئی دور تے دیکھتا تو جڑے ہوئے نظر آتے قریب آ کے دیکھتا تو کھلے ہوئے نظر آتے یہ وہ ہے جو ماں کی خدمت کرتا رہا اور حضور کے دربار میں حاضر نہیں ہو سکا لیکن حاضری اس کی تھی وہ جہاں بھی تھا وہ نبی کے قرب میں تھا تو اس لیے ماں باپ کی خدمت اتنا بڑا وظیفہ ہے حضرت با یزید بستامی کہتے ہیں میں نے حق معاف کروا لی اپنی ماں سے کہ ماں تیرے حق ادا کروں یا اللہ کے حق ادا کروں تو مجھے اپنے حق معاف کر دے میں اللہ سے اپنے حق معاف کروا لیتا ہوں اپنی اللہ کو رازی کر لیتا ہوں جنگلوں میں گھومتے رہے بارہ سال بیٹ گئے ایک دن دوبارہ آئے بستام کی سمت سے گجرے خیال آیا چلو ماں کو سلام کر جاؤں تحجت کا وقت تھا رات کا وقت تھا دروازے پہ کھڑے رہ گئے رات کھڑے رہے جب تحجت کا وقت گجرا تو نالی سے پانی آیا سمجھ گئے کہ میری ماں تحجت کے لیے اٹھی ہے دروازے کے قریب ہو گئے تو ماں نے ہاتھ اٹھا لیے کہا اللہ میرا بیٹا با یزید تیری طلب میں نکلا ہوا ہے میں نے اسے اپنے حق معاف کر دی ہیں تو اس کو اپنا وصال اتا کر دے حضرت با یزید دروازہ کھٹ کھٹانے لگے اور ماں کے قدموں میں لپٹ گئے اور رو کے کہنے رہے جس رب کو میں جملوں میں تلاش کرتا ہوں وہ تو رب میری ماں کے پاس ہے تو ماں کی دعاوں میں اللہ کی رضا ہے ماں راضی ہو جائے تو سمجھ لو خدا راضی ہے اللہ تعالی جللہ شانہ نے اشارت فرمایا وَقَدَا رَبُّكَ اللَّهَ تَعْبُدُوا إِلَّا اِيَّهُ تیرے رب نے یہ تہہ کر دیا ہے کہ اس کے علاوہ کسی کی پوجہ نہیں کرو گے وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَ اور والدین کے ساتھ اس نے سلوک سے پیش آئے اگر تیرے پاس دو یا دونوں میں سے ایک بڑاپے کو پہنچائیں تو پھر ان کے سامنے تو نے اُف بھی نہیں کہنی اور نہ ان کو جھڑکنا ہے اور ان سے نرم لہجے میں بات کرنی ہے جب ماں باپ جوان ہوں بچوں کی ضروریات پوری کر رہے ہیں ان کے تعلیمی اخراجات اور ان کے معاشی سارے معاملات درست کر رہے ہیں تو اس وقت تو والدین کی بچے تعظیم کرتے ہی ہیں امتحان اس وقت شروع ہوتا ہے جب ماں باپ بوڑے ہو جاتے ہیں اور چلنے پھرنے کی سخت بھی نہیں رہتی صرف سانس کی ایک ڈوری لٹکی رہتی ہے اور جس طرح بچہ اپنے بدن سے مکھی بھی نہیں اڑا سکتا تھا اب یہ حالت ماں باپ پر آگئی اور بچے کی طرح مزاج چڑھ چڑھا ہو گیا زمانے کے حالات بدل گئے لیکن ماں کی پرانی باپ کی وہ پرانی روش ہے وہ اسی انداز میں اسی ڈگر میں بات کرتا ہے یہ آزمائش کے دن ہے یہ امتحان کے دن ہے اب دیکھنا ہے والدین کی اس وقت تعلیم کون کرتا ہے فرمایا اگر تیرے پاس وہ بڑاپے کو پہن جائیں دونوں پہن جائیں یا تیری خوش قسمتی کہ دونوں میں سے ایک پہن جائیں یا دونوں پہن جائیں تو پھر ان کی تُو نے تعظیم کرنی ہے کیا کیسے تعظیم کرنی ہے فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍ تُو نے ان کو اُف بھی نہیں کہنا حضرت امام فخر الدین رازی کے حوالے سے میں آج ہی صبح یا گزستہ شب اُف کی تشریحات دیکھ رہا تھا انہوں نے بارہ تیرا اقوال بیان کیے لیکن دو قول فرماتے ہیں اُف یہ ہے کہ انسان کے بدن کے اوپر جو شفاف رہتا ہو صاف رہتا ہو مٹی پڑ جائے ریت کا ذرہ پڑ جائے تو اس کو پھونک مار کے اس کو ہٹاتا ہے تو وہ پھونک سے جو آواز پیدا ہوتی ہے اس کو عربی میں اُف کہتے ہیں تو پھر اُف ہر اس چیز کے لیے منقول ہو گیا جو ناپسندیدہ ہے ایک تو قول یہ ہے کہ والدین کے سامنے اس احتیاط سے رہو دوسری بات آپ فرماتے ہیں اُف کا مفہوم یہ ہے کہ جب ماں باپ بوڑے ہو جائیں تو بولو براس چار پائی پہ نکل جاتا ہے اور انسان ان کو اٹھا کے ان کی خدمت کرتا ہے صفائی کرتا ہے کپڑے بدلتا ہے انسان کی طویت میں جو فطری نفاست ہے اس کے تحت اس کو ماں باپ سے جو مکروح اور ناپسندیدہ بو آتی ہے اس سے وہ بچنا چاہتا ہے وہ نفرت ماں باپ سے نہیں ہوتی وہ نفرت اس بدبو سے ہوتی ہے جو ماں باپ کے بدن سے یا چار پائی سے یا کپڑوں سے اٹھ رہی ہے تو بندہ اپنے ناپ پہ کپڑا رکھ لیتا ہے اس بدبو سے بچنے کے لیے تو اس کے مفہوم کو بیان کرتے ہوئے حضرت امام رازی کہتے ہیں کہ انسان کو اس بات سے بھی روکا گیا ہے کہ تو اپنے ناپ پہ کپڑا رکھ کے اگر ان کو صفائی کر رہا ہوگا تو ماں باپ کے نازک دل پہ کہیں یہ بوجھ نہ آ جائے کہ میرا بیٹا مجھ سے نفرت کر رہا ہے اس لیے والدین کی تعظیم کا عالم یہ ہے کہ تو کھلے ناک سے ان کی خدمت کرے اور وہ بدبو سہتا رہے اور اپنے ناک کی اوپر کپڑا بھی نہ رکھے کہ تیرے ماں اور تیرے باپ کے دل کے اندر اتنا خلال اور ملال بھی پیدا نہ ہو یہ ہے اوف کا زمرہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے ساری زندگی اپنی والدہ حضرت فاطمہ تو زہرہ کے ساتھ بیٹھ کے کھانا نہیں کھایا تھا ایک دن حضرت سیدہ فاطمہ نے فرمایا کہ بیٹا میرا جی چاہتا ہے کہ میرے ساتھ تم بیٹھ کے کھانا کھاؤ لیکن تم نے کبھی بھی میرے ساتھ بیٹھ کے کھانا نہیں کھایا کیا وجہ ہے اس کی حضرت امام حسن فرمانے لگے عرض کرنے لگے میں اس ڈر سے آپ کے پاس بیٹھ کے کھانا نہیں کھاتا کہ کہیں کسی لکمے کی طرف آپ کی نظر بھڑ جائے اور میں عدم آگہی کی وجہ سے اپنے ہاتھ کو اس لکمے پر ڈال لوں اور نہ جان سکوں کہ اس لکمے کو اٹھانے کا ارادہ میری ماں کے دل میں پیدا ہو چکا ہے اور میں اللہ کی رحمتوں سے محروم ہو جاؤں اس ڈر سے میں آپ کے ساتھ بیٹھ کے کھانا نہیں کھایا کرتا یعنی ماں باپ کی تعظیم کا عالم یہ ہے اوف تک نہ کہو حضرت سید بن المسیب رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر تابع ہیں وہ فرماتے ہیں کہ والدین کے سامنے بیٹے کی حالت کیا ہونی چاہیے وہ فرماتے ہیں جس طرح بھاگا ہوا غلام پکڑا جائے اور اس کو پکڑ کے جو ہے وہ آقا کے سامنے پیش کر دیا جائے تو اس بھاگے ہوئے غلام کو پکڑ کے جب آقا کے سامنے پیش کر دیا جائے تو جو حالت اس غلام کی ہوتی ہے بیٹے کی حالت یہ ماں باپ کے سامنے ہونی چاہیے اب ان بیٹوں کو سوچنا چاہیے جو اپنے ماں باپ کو دکیہ نوسی کا تانہ دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں یہ اولڈ فیشن ہے انہیں کیا پتہ زمانہ کہاں چلا گیا ہے اور ان کے فیشنوں کو مسترد کرتے ہیں علماء نے اس بات کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے کہ شریعت کے جو قطعی ذابطے ہیں ان ذابطوں اور ان قوانین کو اور ان معاملات میں تو والدین کی فرمہ برداری نہیں ہوگی اللہ کی غرماثیت ہوتی ہو لیکن جو معاملے شک والے ہیں وہاں ماں باپ کے قول کو ترجیح دی جائے تو فرمایا ان کے سامنے اف بھی نہیں کہنی وَكُلْ لَهُمَا قَوْلًا قَوْلًا قَرِيمًا اور ان سے نرم لہجے میں بات کرنی ہے وَخْفِدْ لَهُمَا جَنَاهَ الظُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ اور ان سے بات ان کے لیے اپنے بازو بچھا لینے ہیں نرم دلی کی وجہ سے نرمی کی وجہ سے جب جنور زمین کی طرف روح کرتا ہے اوپر سے نیچے کی طرف آتا ہے تو اپنے پروں کو سکیڑ لیتا ہے تو اس کے لیے یہ لفظ بولے جاتے ہیں وَخْفِدْ لَهُمَا جَنَاهَ تو اللہ تعالیٰ فرمایا جس طرح وہ جنور عجز سے اپنے بازو سکیڑ لیتا ہے اور پھیلاتا نہیں ہے والدین کے سامنے تیری اکڑ تیرا اہدہ تیرا منصب تیری شانے تُو بڑا اونچا ہے لوگ تجھے سلوٹ کرتے ہیں تیرے ہاتھ چومتے ہیں تجھے سلام کرتے ہیں اونچی کرسیوں پہ تُو بیٹھتا ہے لیکن وہ سب وہاں چھوڑ دے اور ماں کے قدموں میں آجز بن کے بیٹھ جا باپ کے قدموں میں آجز بن کے بیٹھ جا وہاں اپنی اس کسی چیز کا لحاظ رکھ پرندہ اوپر کوڑے تو پر کھولے لیکن جب نیچی آئے تو پروں کو سمیٹ لے تیرا عہدہ تیرا منصب باہر رہے جب ماں باپ کے پاس آئے اس وقت تو مودب غلام کی صورت میں اپنے والدین کے زامنے کڑا وَكُلْ رَبِّرْ هَمْ هُمَا وَكَمَا رَبَّ يَا نِسَغْهِرَا اور اگلہ حق یہ بیان فرمایا کہ اللہ کی بارگاہ میں ارز کر رہا ہے اللہ میری ماں پر بھی اور میرے باپ پر بھی رحم فرما دے جس طرح میں چھوٹا تھا اور میرے اوپر انہوں نے رحم فرمایا انسان ماں باپ کے حق دے نہیں سکتا حضور نے اشارت فرمایا کہ انسان ماں باپ کے حق نہیں ادا کر سکتا اللہ یہ کہ ان کو غلام پائے اور خرید کر آزاد کر دے اس کے علاوہ کوئی صورت ایسی نہیں ہے ایک شخص نے حضور کی خدمت میں حاضر ہو کے ارز کیا حضور میں اپنے والدین کی بڑی خدمت کی ہے اس کو امام حقی نے لکھا ہے اور جن مراحل سے میں گزرتا رہا ہوں ان مراحل سے میرے ماں باپ گزریں اور میں نے ان کی خود خدمت کی ہے آج بیٹے بیویوں پہ کام چھوڑ دیتے ہیں کہ بیوی خدمت کرے گی احسان دانش کہتا ہے کہ میں نے اپنی بیوی کو ہاتھ نہیں لگانے دیا میں نے کہا میرے ماں باپ ہے یہ خدمت اور کوئی حاصل کیوں کرے یہ تو میں حاصل کروں گا تو ساری خدمت میں نے خود کی جس طرح انہوں نے نوالے توڑ توڑ کے میرے موں میں ڈالے میں نے بھی حضور ایسے کیا جس طرح میرے لئے میری ماں رات جاگتی رہی میں بھی اپنی ماں کے لئے جاگتا رہا جن جن مراحل سے میرے لئے وہ گزرے تھے اتفاقا میرے حالات میرے ماں باپ کی حالات ایسے بیدا ہو گئے کہ میں نے اسی طرح اپنے ماں باپ کی پرورش کی ہے اور میں اپنے ماں باپ کی جو ہے وہ میں نے خدمت کی ہے تو کیا میں نے اپنی ماں کا اپنے باپ کا حق ادا کر دیا ہے حضور نے ارشاد فرمایا تو نے ایسے ہی خدمت کی ہوگی لیکن جب تیری خدمت تیری ماں کرتی تھی تو ساتھ ساتھ تیری زندگی کی دعائیں مانگتی تھی اور جب باپ بڑا ہو گیا تا ماں بڑی ہو گئی تھی عزا شل ہو گئے تھے فالج میں مبتلا تھے تو ان کے لئے زندگی کی دعائیں تو نہیں مانگتا تھا تو تو یہ کہتا تھا اللہ انہیں پردہ دے دے تیری ماں نے تو کبھی تیرے لئے پردہ نہیں مانگا تھا بیٹا لولا ہو بیٹا لنگڑا ہو ماں کبھی نہیں کہتی بیٹے کو ڈاکٹر جواب دے دیں ماں کبھی نہیں کہتی کہ میرے بیٹے کو اللہ پردہ دے دے ماں یہی کہتی ہے مالک مجھے لے لے میرے بیٹے کو زندگی دے دے میں سب کچھ بیچ دیتی ہوں اپنا زیولد بیچ دیتی ہوں میرے بیٹے کی صحت بچ جائے میرے بیٹے کی زندگی بچ جائے ماں کی موجودگی میں کوئی کہہ بھی نہیں سکتا باپ کے لئے تو کہہ دے ماں کے لئے تو کہہ دے بڑی تکلیف ہے تیرے باپ کو بڑی تکلیف ہے تیری ماں کو اللہ کرے اب پردہ ہی عطا کر دے خود نہیں کہتا تو کسی سے یہ سن سکتا ہے بندہ لیکن ماں سن سکتی ہے کوئی کہے اللہ تیرے بیٹے کو پردہ دے دے تو فرمایا جب وہ تیری خدمت کرتے تھے تو وہ تیری زندگی کی دعائیں مانگتے تھے اور جب تو خدمت کرتا تھا تیرے دل میں ان کے پردے کی آرزو تھی فرمایا تو جتنی مرضی خدمت کی ہے ماں کی خدمت کا بدل کیسے ہو سکتا ہے تو ماں باپ کی خدمت انسان کر ہی نہیں سکتا تو پھر کیا کرے عرض کرے اللہ میں تو خدمت نہیں کر سکتا تو ان کے اوپر رحم فرما دے ماں باپ کے لئے دعا کرے علماء نے یہاں بیان فرمایا ماں کافر ہو تو پھر بھی دعا کرے باپ کافر ہو تو پھر بھی دعا کرے مومن ہو تو پھر بھی دعا کرے گناہگار ہو پھر بھی دعا کرے نیکوکار ہو پھر بھی دعا کرے دعا نہ چھوڑے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میری ماں کافرہ تھی اور میں حضور کا غلام اور ماں ہر وقت اپنی دھن میں اور میں اپنی دھن میں ہوں حضرت ابو حریرہ کے بھائی کوئی نہیں ہے باپ فوت ہو گئی ہے بہن کوئی نہیں ہے ابھی شادی بھی نہیں ہوئی دنیا پرشتہ کوئی نہیں سوائے ماں کے گھر آتے ہیں تو ماں سے بات کرنی ہوتی ہے جو سن کے آتے ہیں ماں سے وہ دکھ پھولنا ہوتا ہے بات کرنی ہوتی ہے حضور کی باتیں سنانی ہوتی ہیں لیکن ماں ہے اتفاق سے کافرہ ہے حضور کی بات وہ سننا گوارہ نہیں کرتی حضرت ابو حریرہ کوئی اور بات آتی کوئی نہیں وہ تو کرتے ہی حضور کی باتیں ایک دن حضور کی بات چھڑی ماں کی زبان سے کوئی جملہ ایسا نکلا جو سخت تھا گوارہ نہ ہوا چھوڑ دیا گھر کو ماں تیری عظمت کو سلام لیکن رسول اللہ کے مقابلے میں تیری کوئی شان نہیں ہے گھر سے نکلے لیکن نکلے تو پاؤں ڈگ مگا رہے تھے کہ دنیا پہ ایک ہی رشتہ تھا وہ بھی جاتا رہا چند قدم چلے تو دل میں خیال آیا سارے دکھوں کا جو مداوہ کرتا ہے مساکہ کی بارگاہ میں یہ دکھڑا کیوں نہ بیان کر دو دریائے رحمت جوش میں تھا وہ دلوں کی حالتے بوجھ لینے والے آقا نے پوچھا ابو حریرہ کیا ہے حضرت کی حضور میری ماں کی ہدایت کے لیے دعا کر دو یہ کہا اور پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے حضور نے فورا ہاتھ اٹھا دیئے اور مسلم کے لفظ ہیں اللہ مہدے امہ ابی حریرہ تا ہے اللہ ابو حریرہ کی ماں کو ہدایت اتا کر دے بس یہ بات سنی حضرت ابو حریرہ کا چیرہ کھل اٹھا اپنے گھر کو دھوڑ لگا دی کوئی رستے میں ملا کہا ابو حریرہ اتنی تیز تو تم کبھی نہیں دھوڑتے تھے آج کیا ہوا اتنی تیز تیز کیوں دھوڑ رہے ہو کہا آج ہی تو دیکھنا چاہتا ہوں کہ گھر پہلے میں پہنچتا ہوں یا میرے آقا کی دعا پہلے پہنچتی ہے حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں جب میں گھر پہنچا تو دروازہ بند تھا میں نے دستک دی اندر سے آواز آئی بیٹا پھہرو میں آتی ہوں کہا اس لہجے کو جان گیا اس میں محمد کی بولی بول رہی ہے کہا تھوڑی دیر کے بعد میری ماں آئی تازہ غسل کی وجہ سے اس کے بالوں سے پانی کے کترے ٹپک رہے تھے اور میری ماں زنجیر کھول رہی تھی اس کے لبوں پہ شہادت کا کلمہ جاری تھا تو والدین کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہیں والدین کی بخشش کی دعا کرتے رہیں والدین جب دنیا پہ ہوتے ہیں تو اللہ کی رحمت کا گھنا سایا ہوتے ہیں لیکن جب دنیا سے چلے جاتے ہیں ان کی قبر سے بھی فیض ملتا ہے اور سکون اور تمانیت ملتی ہے والدین فوت ہو جائیں تو ان کے حق ختم نہیں ہو جاتے بلکہ حدیث میں آتا ہے چار حق ایسے ہیں والدین کے جو مرنے کے بعد بھی اولاد کے ذمہ باقی رہتے ہیں السلات ان کے اوپر نماز جنازہ پڑھی جائے دوسرا حق ان کے لیے بخشش کی دعا کرتے رہی جائے مسلسل دعا کی جائے بخشش کی ان کے لیے اور ایک روایت میں میں نے پڑھا ہے اگر کوئی بندہ اس کے والدین حالت نرازگی میں فوت ہو گئے والدین نراز تھے موقع نہ مل سکا منانے کا والدین فوت ہو گئے تو حدیث میں آتا ہے کہ وہ کسرت کے ساتھ ایک تو اپنی خالہ کے ساتھ ماں اگر فوت ہو یا باپ ہوئی ہے تو باپ کے بھائیوں کے ساتھ اس نے سلوک کرے باپ خوش ہوگا دوسرا کسرت کے ساتھ اپنے والد کے لیے استغفار والدہ کے لیے استغفار کرتا رہے جب کسرت سے استغفار ہوتا رہے گا تو اس کے والدین راضی ہوں گے اللہ اس کے گناہ کو معاف فرما دے گا دوسرا حق والدین کا یہ ہے استغفار لہم ان کے لیے بخشش کی دعا کی جائے حدیث میں آتے ہیں تیسرا حق بِعُّ الْأَصْدِقَةِ ماں کی سہیلیوں بہنوں اور رشتہ داروں کے ساتھ اور باپ کے دوستوں بھائیوں اور رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک کیا جائے اور چوتہ حق انجاز الوعد وعدوں کو پورا کرنا یعنی ماں نے یا باپ نے جو وعدے کیے ہوئے تھے مسجد سے کوئی وعدہ تھا مجرسے سے وعدہ تھا کسی فلاحی تنظیم سے وعدہ تھا کسی غریب سے ایانت کا وعدہ تھا یا ان کا معمول تھا ایانت کرنے کا تو جو ان کے معمولات ہیں اچھائی کے ان کو جاری رکھا جائے اور اس سلسلے کو باقی رکھا جائے تو یہ چار حق ایسے ہیں جو والدین کے مرنے کے بعد بھی اولاد کے ذمہ باقی رہتے ہیں والدین اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے جب یہ سایہ سر سے اٹھ جاتا ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کتنا گناہ سایہ تھا صاحبوں جن کے والدین زندہ ہیں وہ ان کی زندگی کو غنیمت سمجھے اور جن کے والدین کا گناہ سایہ ان کے سر سے اٹھ گیا ہے وہ ان کے لئے استغفار اور کسرت دعا سے ان کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کریں اللہ تعالیٰ نے والدین کی رضا میں ہی اپنی رضا کو چھپا کے رکھا ہوا ہے اور یہ والدین اتنا بڑا سرمایہ ہے میں آپ حیثیت کیا رکھتے ہیں خود امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے والدین کی آرزو کی ہے حدیث میں آتا ہے امام سیوتی نے اس کو الہابی للفتاوہ میں لکھا ہے امام حیثمی نے بھی اس کو کنز الامال میں لکھا ہے ایک دن حضور نماز شاہ پڑھانے آئے نماز شاہ پڑھانے کے لیے مسلح پہ کھڑے ہوئے تا حد نظر صحابہ تھے حضور کو دیکھ کر عدب سے کھڑے ہو گئے بس آنکھیں چھلکنے لگیں پھر حضور نے روتے روتے کہا لَوْ أَدْغَكْتُ وَالِدِيَّا أَوْ أَحَدَهُمَا کاش آج میرے ماں باپ زندہ ہوتے یا ان میں سے کوئی ایک ہی زندہ ہوتا انسان نے دکھوں کے زندگی گزاری ہو بعد میں اللہ خوشحالیاں دے دے تو انسان آرزو کرتا ہے کہ کاش آج میرے ماں باپ زندہ ہوتے میرے دکھوں برا دور دیکھا تھا آج سر پہ عزتوں کے سجی ہوئی دستار بھی دیکھتے میری غربت دیکھی تھی دولت کی ریل پیل بھی دیکھتے میرے گھر میں پریشانیاں دیکھی تھی میرے گھر کے آنگن میں محبتوں کے کھلے ہوئے گلاب بھی دیکھتے آرزو کرتا ہے تمنا کرتا ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے والد اس وقت انتقال کر گئے تھے جب حضور شکم مادر میں تھے والدہ اس وقت انتقال کر گئے جب عمر چھ سال تھی اب واقعی ریت کے ٹیلے ہیں مدینہ المنورہ سے واپسی ہے حضرت آمنہ حضرت ام ایمن اور حضور تین نفوس پہ مشتمل یہ کافلہ ہے دو اونٹ ہیں حضرت آمنہ کو بخار ہو گیا جان گئی کہ یہ میرا بخار جان لیوہ ثابت ہوگا ام ایمن کو بلایا حضور کا ہاتھ پکڑک ان کے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا ام ایمن میرے اس بیٹے کو بحفاظت امیر قریش عبد المطلب تک پہنچا دینا اور پھر اپنے بیٹے کو پاس بٹھایا سر پہ ہاتھ رکھا پیار کرنا چاہا اور کوئی باتیں کرنا چاہیں لیکن زبط کے سارے پیمانے ٹوٹ گئے آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے بیوہ ماں نے جب اپنے درے یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھا تو پھر عرب کی ریت کے ذرے بھی رونے لگے سیدہ آمنہ نے روتے ہوئے چند جملے کہے جو ابن حشام نے محفوظ کیے کہا بیٹا ہر نئی چیز نے پرانی ہو جانا ہے اور ہر باقی نے فنا ہو جانا ہے میں بھی جا رہی ہوں و ذکری باک لیکن میرا ذکر نہیں مٹے گا و ولت و طہرہ اس لیے کہ تیرے جیسا پاکیزہ بیٹا چھوڑ کے جا رہی جن ماں کے بیٹے اتنے اچھے ہوں ان ماں کا تذکرہ نہیں مٹا کرتا یہ جملے کہے اس کے بعد حضرت آمنہ نے آنکھیں بند کر لیں حضور علیہ السلام اپنی ماں کے جست پہ پھوٹ پھوٹ کے روئے ریت کے ٹیلے میں ماں کی تدفین کی اوپر مٹی انڈھیل دی آنسوں کا چھڑکاؤ کیا آج ہو بھی کیا سکتا تھا مدینہ تو رسول میں حضور کی والدہ فوت ہوتی تو آقا کریم کے لیے ماں کے لیے کتنے صحابہ جنازے میں آتے کتنے لوگوں کا حجوم ہوتا جنت سے فرشتے بھی پھول لے کر آتے لیکن آج نہ کچھ جنازے میں شامل ہے وہ کیا کسی نے کہا تجھے کن پھولوں سے ہم کفن دیں تو جدا ہی ایسے موسموں میں ہوا جب درختوں کے ہاتھ پھولوں سے خالی تھے حضور آنسوں کا چھڑکاؤ کیا اور ام ایمن کے ساتھ چمٹ کے بیٹھ گئے اور حضرت ام ایمن نے جناب عبد المطلب تک پہنچایا اور آٹھ سال کی عمر تھی کہ عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ نہوں کا بھی انتقال ہو گیا ابن حشام نے لکھا ہے جب امیرِ قریش کا جنازہ اٹھا تو پورا مکہ امڑ آیا اور ایک بچہ تھا جس کی عمر آٹھ سال ہوگی وہ کبھی اس دیوار سے لکھ کے روتا تھا کبھی اس دیوار کے ساتھ لکھ کے روتا تھا پھر شعبِ ابی طالب کی سختیاں بھی جھیلیں عام الحزن کا غم بھی کٹا طائف کے بازاروں میں پتھر بھی کھائے پتھے کھا کھا کے بھی گزر اوقات ہوا مکہ کے بازاروں میں اوجریاں بھی ڈالی جاتی رہیں کھدے ہوئے گڑوں کا سامنا بھی کڑا کیا بچھے ہوئے کانٹوں سے بھی گزرنا پڑا لیکن آج وہ وقت ہے کہ اللہ نے حکم صادر کر دیا پتھر مارنے والے سن لیں کانٹے بچھانے والے سن لیں راہ میں گڑے کھودنے والے سن لیں میرے نبی کی آواز سے اب تو آواز بھی اونچی نہ ہونے پائے عمر کا سرمایہ ضائع کر دوں گا تمہارے نام اعمال میں ایک نیکی بھی نہیں رہے گی اگر نبی سے ملنا چاہتے ہو ڈریکٹ نہ آ جاؤ پہلے گھر جاؤ پھر کوئی چیز لو پھر بازار جاؤ کوئی فقیر جھونڈو اس کو صدقہ کرو پھر میرے نبی کی چوکھٹ پہ آو تمہیں پتا جلے کس چوکھٹ پہ آ رہے ہیں عدب کے ذابطے سکھائے خبردار نبی کے دروازے پہ اونچی آوازیں نہ لگانا بلکہ نبی کی چوکھٹ پہ آ کے بیٹھ جاؤ نبی اپنی مرضی سے آئے تو اپنے دل کی حاجت کہلو قرآن اتر چکا ہے عدب کی آیتیں نازل ہو چکی ہیں آقا کریم گھر سے نکلے صحابہ عدب سے کھڑے ہو گئے حضور کی نظر پیچھے پلٹ کے چھ سال کی عمر میں اب واقعی ریت کے ٹیلوں میں گردش کرنے لگی اور پھر آقا نے روتے روتے فرمایا کاش آج میری ماں زندہ ہوتی اور میں لوگوں کو نماز شاہ پڑھا رہا ہوتا اور اس میں سودہ فاتحہ کی تلاوت کر رہا ہوتا پھر میری ماں کو میرے ساتھ کوئی کام یاد آ جاتا میری ماں دروازے کی چلمن کو سرکا کے کہتی ابنی محمد میرے بیٹے محمد میری بات سنو فرمایا لوگو میں اپنی نماز توڑ کے پہلے ماں کی بات کو سن لیتا یہ ماں ہے جس کی محبت کو مصطفیٰ کریم نے بھی محسوس کیا ہے اونچی مستندوں پہ بیٹھنے کا وہ مزہ نہیں جو ماں کے قدموں میں بیٹھنے کا مزہ ہے اور وہ کیا کہا تھا خرشید گیلانی میں وہ کہتا ہے کہ فائیو سٹار ہوتلوں میں کھانا کھانے میں وہ لطف کہاں جو چلے پہ پاس بیٹھ کے ماں کے ہاتھوں سے پکی ہوئی چپاتیاں کھانے میں مزہ ہے اور آلی جناب حضرت صاحب اور آلہ اور بھاری اور بھرکم لفظ سننے میں اور گارڈ آف آنر کا معاینہ کرنے میں وہ لذت کہاں ہے ماں جب بولتی ہے تو اس کے لہجے میں جبریل بولتا ہے ماں جب مسکرا کے دیکھ لیتی ہے تو لگتا ہے جنت کی ساری کلیاں کھل لٹی ہیں ایک شخص نے سین حرم میں اپنی ماں کو اپنے کندوں پہ سوار کرا کے تواف کروایا اور پھر حضور کی خدمت کے پاس میں حاضر ہوا عرض کی حضور میں نے کہ اپنی ماں کا حق ادا کر دیا ہے کہا تو تو اس کی ایک مسکراہت کا بدل نہیں دے سکا ماں جب مسکراتی ہے تو اس کے لہجے میں اتنی مٹھاس ہوتی ہے میں کہتا ہوں ساری دنیا کے شہد نچوڑ دیے جائیں اتنی محبت پیدا نہیں ہوتی جتنی محبت ماں کے لہجے میں ہے جب وہ بیٹے کو اے ببلو اے مٹھو کہہ کے پکارتی ہے اے اے بیٹا کہہ کے پکارتی ہے آواز دیتی ہے تو ماں کے لہجے کے اندر وہ رس گل رہا ہوتا ہے کہ ہوریں بھی آفرین آفرین کر رہی ہوتی ہیں ماں کے بے عدب ہاتھ جوڑ کے ماں سے معافی مانگ لیں باپ کے گستاخ ہاتھ جوڑ کے باپ سے معافی مانگ لیں یہ سرمایہ زندگی میں نہیں ملے گا عموماً قدر نعمت زوال نعمت کے بعد ہوتی ہے آؤ ماں باپ کی قدر کو پہچانیں اور اللہ کی رحمتوں کو لوٹیں علامہ اقبال کی جب والدہ فوت ہوئی تو وہ پھوٹ پھوٹ کے روئے جوان ہونے کے باوجود ان کی آنکھوں سے آنسوں نہیں تھمتے تھے اور پھر روتے روتے کہتے تھے آہ وطن میں ہوگا اب کس کو میرا انتظار کون میرا خط نہ آنے سے رہے گا بے قرار آرزو لے کے تری خاکے تربت پہ آؤں گا اب دعائے نیم شب میں کس کو میں یاد آؤں گا کون پچھلے پہر اٹھ کے دعا کرے گا ماں ہی دعا کرتی ہے ماں کے جب ہاتھ اٹھ جاتے ہیں تو اجابت کے سارے دروازے کھل جاتے ہیں ماں جب بولتی ہے اور دعا کے لئے ہاتھ اٹھا دیتی ہے اللہ رحمت کے سارے دروازے کھول دیتا ہے اور قریب آ کے ماں کی فریاد کو سنتا ہے حکوم کی دعا اور مسافر کی دعا حدیث میں آتا ہے یہ تین دعائیں ایسی ہیں جو ضرد نہیں ہوتی تو ماں کی دعائیں لیں ان کی خدمت کریں اور والدین کی رضا چاہیں اللہ مجھے آپ کو تک